دوستو یہاں پر بریکی نیوز آپ کو دیتے چلے کہ پاکستان پریکٹس میچ جیت چکا ہے بہت ہی شاندار پرفارمنس کا مظاہرہ پاکستان کے پہلے ہی انتیان میں کامیاب ہو گیا سو رن سے کینٹ کے میچ کو ٹیم کو شکست دے دی بہت ہی زبردست پرفارمنس پاکستان کی جانے سے پہلا میچ تھا پریکٹس میچ جو کہ پاکستان جیت چکا ہے کینٹ سے اماد وسیم کی دھواندار بیٹنگ اور فخر زمان کا بلا بھی چل گیا تھا بہت ہی شاندار پرفارمنس پاکستان کی اور پاکستان نے میچ جیت چکا ہے پہلا فخر جو فخر زمان اور اماد وسیم کی جانے سے شاندار ایننگ کھیلی گی جس میں پاکستان نے میچ جتوا دیا پاکستان ٹیم جیت کے لئے پور عظم ہے اور بہت ہی اچھی پرفارمنس دے رہی ہے ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ ورلڈ کپ میں پاکستان کس طرح کی پرفارمنس دیتا ہے اور بولرز کے اگر بات کیجئے تو محمد آمر کی کمی کبھی پوری نہیں ہو سکتی تو ویڈیو کو لاسک دیکھئے گا اور آپ کو مکمل ڈیٹیئر بتائے جائے گی اس بارے میں کہ جو جو میچ آج کا ہوا اور آگے کس طرح کی میچ کی صورتحال بن سکتی ہے اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیتا ہے کہ سپورٹس لیڈیڈ اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے یہاں پر سپورٹس لیڈیڈ اپڈیٹ آپ کو ڈیلیڈ بیسز پر ملتی رہتی ہے محمد عامر جو کہ ورلڈ کپ سکوارڈ کا حصہ نہیں ہے ان کے بارے میں بھی سوچا جا رہا ہے اور ان کو اگر پرفارمنس وہ اچھی دیتے ہیں ان سیریز میں تو ان کو ورلڈ کپ کے لئے شامل کیا جا سکتا ہے انزمام الحق کا یہ کہنا تھا کہ اگر محمد عامر اچھی پرفارمنس دیتے ہیں تو ان کو ورلڈ کپ میں شامل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا انزمام الحق کے بارے میں بہت سارے لوگوں نے تنقید کا بھی سامنا کیا بہت سارے لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنائے انزمام الحق کو لیکن ان کا کہنا تھا کہ اگر اچھی پرفارمنس کی بیس پہ ہی میں کسی بھی پلئر کو رکھوں گا محمد عامر کے بارے میں آپ کی گر کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ہمیں قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا اور امام الحق بھی آج کافی اچھی پرفارمنس دیا انہوں نے بھی ان کو بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ پرچی پلئر کہتے تھے کہ وہ پرچی پلئر ہیں اماد وسیم کے بارے میں لوگوں کو یہ کمنٹ تھے کہ وہ پرچی پلئر ہیں لیکن اماد وسیم نے آج بہت ہی شاندار بیٹنگ کا مظاہر کرتے ہوئے 117 رنز کی ایننگ کھیلی فخر زمان کی گر بات کرے تو انہوں نے بھی بہت ہی اچھی پرفارمنس دی اور کمال کی تقریباً 76 رنز کی ایننگز کھیلی اور اس کے علاوہ فخر زمان کے لامہ بات کر لیتے ہیں ہارس ویل کی تو ہارس ویل 75 رنز بنا کر آؤٹ رہے اب آپ کو بتاتے ہیں ہم مکمل ڈیٹیل اس خبر کی جو جو نیوز اپ ڈیٹ آج کے پاس آپ کے پاس آئی ہیں وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں دوستو اس سے قبل پہلے ہی میچ میں پاکستان انگلینڈ سے پہلے امتحان جی جگہ ہے پاکستان نے فتح حاصل کر لی ہے کینٹ کاؤنٹی ٹیم کے خلاف کھیلے جانے والے پریکٹس میچ بھی پاکستان نے سو رنز سے فتح حاصل کی جی ہاں دوستو سو رنز پاکستان بنا چکے اور یہ 258 پر ہی ٹیم ان کی آر ٹیم آؤٹ ہو گئی تھی پاکستان نے سو رنز سے فتح حاصل کی ورلڈ کپ میں مہم کا آغاز چوکے چکوں کی برسات اماد وسیم کی دوہ دار ریننگ پہلے ہی پریکٹس میچ بھی پاکستان نے دیگر تمام کھلڑوں پر اپنی داگ بٹھا دی جی ہاں دوستو اگر بات کر رہی اماد وسیم کی تو اماد وسیم بہت ہی اچھے طریقے سے پرفارمنس دیتے ہیں اور انہوں نے آج بھی بہت ہی کمال کی پرفارمنس دیا یا سشاکی کر بات کر دے تو انہوں نے بھی آج بہت ہی اچھے طریقے سے پرفارمنس کرتے ہوئے تین وکٹوں کو اپنا شکار بنایا تفصیلات کے مطابق پاکستان نے انگلینڈ میں ورلڈ کپ کی مہم کا آغاز کر دیا ہے پاکستان نے کینٹ کاؤنٹر ٹیم کی اخلاف پریکٹس میچ میں ایک بھی مہم کا آغاز کیا پاکستان نے ورلڈ کپ سے قبل انگلینڈ میں پہلے ہی پریکٹس میچ میں شاندار فتح حاصل کر لیا جو کہ پاکستان کے لئے ایک پراؤڈ کی بات ہے اور دیکھا جائے تو بہت اچھے طریقے سے پرفارمنس دی ہے پاکستان نے بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی محمد حفیظ کے بارے میں محمد حفیظ انجری کی وجہ سے کافی انجر تھے اور وہ تھم انجری کی وجہ سے وہ نہیں شامل اتنی اچھی پرفارمنس دے پارے تھے لیکن اب انہوں نے بیک اچھے طریقے سے اپنا بیک اپ کیا اور بہت اچھے طریقے سے وہ چاہتے ہیں کہ میں ٹیم میں حاصل ہو جاؤں اور بہت اچھے طریقے سے پاکستان کے لئے پرفارمن کروں اور اگر بات کی جائے دوستو محمد عامر کی تو محمد عامر بھی آج اتنی خاص پرفارمنس نہیں دے پائے ابھی دیکھنا یہ ہوگا کہ ورلڈ کپ سکوار میں جگہ بنانے کے لئے محمد عامر کو کس حد تک محنت کرنی پڑتی ہے اور محمد عامر کس حد تک محنت کر کے اپنا مقام حاصل کرتے ہیں اور ورلڈ کپ سکوار میں اپنی جگہ بنا پاتے ہیں یا نہیں اور اگر بات کریں شہداب خان کی تو شہداب خان کا جو ہیپیٹیٹس سی کا وائرس تھا ان کے جسم میں ان کے بلڈ ٹیسٹ میں وہ بھی ابھی ان کے بارے میں بھی پوزیٹیو ریپورٹ یہ سننے میں آ رہے کہ محمد شہداب خان جو ہے وہ بھی جلدی ہی ٹیم کے لئے ویلیبل ہوں گے اور ان کے لئے بھی دعائیں کیجئے آپ سب لوگ ان کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کر کے جلد جلد ٹیم میں واپس بلائے سپورٹس اپڈیٹس سے اب میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ پاکستان نے شاندار رنز حاصل کی پاکستان کی کینٹ کی کو بہ آسانی سوران سے شکاست دے دی تین سو انسو ٹرز کی حدف کے تاقب میں کینٹ کی ٹیم نے دو سو ٹھان ورنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی پاکستان کی جانب سے جیسر شاہ نے تین وکٹیاں حاصل کی حسن علی فہیم اشرف اور فخر زمان نے دو دو وکٹیاں حاصل کی اگر حسن علی کی بات کریں تو وہ بہت اچھا طریقہ سے پرفارمنس دیتے ہیں لیکن آج انہوں نے دو وکٹوں پر ہی اپنا گزارہ کیا اور اگر بات کریں فہیم اشرف کی تو فہیم اشرف نے بھی دو وکٹے لی ہیں فخر زمان نے بھی دو وکٹے لی ہیں دو سو پاکستانی بلے بازوں کی زبردست کارگردی کا مظہرہ کیا پاکستان نے کینٹ کو تین سو انسٹھ رنز کا حدف دیا تھا جس میں ان کو تقریبا پاکستان کو جانب سے اماد وسیم نے دھواندار بیٹنگ کی ایک سو سترہ رنز کی اننگز کھیلی جبکہ فخر زمانے بھی چھتر رنز اور شاندار اننگ کیلی جبکہ میڈل آرڈر بلے باز ہارس ویل کی جانب سے بھی پاکستان کو پچھتر رنز کی اننگ مل گئی پاکستان کے مقررہ اوور پچاس میں سات وکٹوں کے نقصان پر تین سو اٹھاونز بنائے جبکہ کینٹ کی ٹیم صرف اور صرف تقریبا دو سو اٹھاونز بنا کر ہی ٹیر ہو گئی اور اس کو کوئی بھی اتنا خاص پرفارم نہیں کر پایا دوستو نیوز اپ ڈیٹ میں آپ کے ساتھ ایک اور بات شیئر کرتے چلیں کہ یاسر شاہ نے بھی آج دو تین وکٹر لیاں تقریبا نوے رنز دی ہیں اور تین وکٹر لیاں آج کے میچ میں ورلڈ کپ سکوارڈ کے لیے محمد عمر اس وقت فیورٹ ہے تمام پورے پاکستان میں بلکہ تمام پلئر جو ہے وہ محمد عمر کے حق میں اس وقت باتیں کر رہے ہیں کہ محمد عمر کو ورلڈ کپ سکوارڈ کا حصہ ہونا چاہیے تھا ایمن کے عمران خان پاکستان کے وزیراعظم انہوں نے بھی اس بارے میں بات کی کہ محمد عمر کو ورلڈ کپ سکوارڈ کا حصہ بنایا جائے محمد حفیظ کا بھی کچھ دن پہلے ایک بیان آیا تقریبا دو تین دن پہلے ایک بیان آیا اس میں انہوں نے کہا تھا کہ شاداب خان اگر نہیں شامل ہوتے پھر بھی ٹیم کو کوئی پرابلم نہیں ہے کسی ایک پلئر کے جانے سے ٹیمیں نہیں رکتی یہ کہنا تھا محمد حفیظ کا شاداب خان کے بارے میں جو کہ آپ اپنی ٹیو سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے لئے بات کری جائے کہ انڈیا کی تو انڈیا کی ورندر سہواگ نے ایک ٹوئٹ کیا تھا کہ پاکستان کے ساتھ میچ نہیں پاکستان کے ساتھ جنگ ہوگی جس کے نتیجے میں کافی ہمارے جو پلئر ہیں انہوں نے اچھے اچھے کمنٹس دیئے محمد حفیظ نے ریپلائی کیا ورندر سہواگ کو کہا کہ ہم باتوں سے یا پھر اس طرح کی باتوں سے ہم جواب نہیں دیں گے ہم جواب دیں گے آپ کو بلے سے اور پاکستان اور انڈیا کے درمیان جو پہلا میچ ہے وہ اٹھارہ جون کو کھیلا جائے گا لندن میں اور بہت ہی اچھی پرفارم پاکستان بھی کرے گا بابر آزم کے اگر بات کریں تو بابر آزم نے ایک ٹوئٹ کیا تھا ورات کھولی کے بارے میں کہ ورات کھولی کی وہ وکٹ لینا چاہتے ہیں ان کی زندگی کا خواب ہے کہ وہ ورات کھولی کی وکٹ لیں اور محمد حسنین کے اگر بات کریں تو نیو کمر ہے وہ پی ایس ایل میں بھی کافی اچھی پرفارم کر چکے ہیں اور ان کا کہنا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ پاکستان کے لیے اچھت کھیلوں اور مجھے ابھی اسے ہی لوگوں نے پھرچی پلیر کہنا شروع کر دیا ہے تو ابھی دیکھنا ہوگا کہ وہ پرفارمس کا لوہا کس طرح سے منوا پاتے ہیں محمد حسنین کے بعد اگر بات کر لیں ہم محمد آمیر کی تو محمد آمیر نے بھی ایک ٹویٹ کیا تھا ان کی وائف نے بھی ٹویٹ کیا ہے کہ محمد آمیر کو ورلڈ کپ سکوارڈ کا حصہ نہیں بنایا جا رہا ہے اس کے پیچھے کوئی سازش ہے پی سی بھی کی یا پھر کسی بڑے گروہ کا ہاتھ ہے جو محمد آمیر کو ورلڈ کپ سکوارڈ میں ہاتھ شامل نہیں کیا جا رہا ہے تو سننے میں یہ آرہا تھا محمد آمیر نے ایک ٹویٹ کرتے کو کہا کہ مجھے اگر مجھ پر مشروط ہے مجھ پر شرط لگائی گئی ہے کہ اگر میں انگلینڈ کی سیریز میں اچھی پرفومنس دوں گا تو مجھے ورلڈ کپ سکوارڈ کا حصہ بنایا جائے گا تو مجھے اس میں کوئی دکت نہیں ہے میں پاکستان کے لیے پرفومنس کرنے کو تیار ہوں مجھے اپنے ملک سے محبت اور میں ہر طرح کی قربانی اپنے ملک کے لیے دینے کے تیار ہوں میں ملک قوم کا مقروض ہوں اور مجھے یہ کرز اتارنا ہے انشاءاللہ شویب اخت نے محمد عامر کے بارے میں یہ ٹویٹ کیا تھا کہ محمد عامر اگر شامل نہیں ہوتے تو یہ پاکستان کے لیے بڑے دکھ کی بات ہے اور محمد عامر کو لازمی طور پر ورلڈ کپ سکوارڈ کا حصہ بنانا چاہیے حسن علی اور فہیم مشرف کا بھی ٹویٹ آیا تھا محمد عامر کے حق میں کہ محمد عامر کو ورلڈ کپ سکوارڈ کا حصہ بنائے جائے اور جلدہ جلد ان کو شامل کیا جائے تو دوستو نیوز اپ ڈیٹ میسیز یہاں پر ایک اور خبر آپ کے پاس نکل کر آجی کہ شاہد خان افریدی نے بھی انزبان الحق اور مکی آرثر کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا تھا کہ اگر آپ سے سیلیکشن نہیں ہوتی تو آپ ٹیم کو چھوڑ دیں اور اپنا ریٹائرمنٹ لے لیں اگر بات کریں وہاب ریاض کی تو وہاب ریاض نے بھی اس بات کا اعتراف کیا تھا یہ اعلان کیا تھا کہ مجھے بڑا دکھ ہوئے جو پاکستان ٹیم میں مجھے سیلیکٹ نہیں کیا گیا ورلڈ کپ سکوارڈ کے لیے عمر اکمل نے بھی کافی اچھی پرفارمنس دی تھی عمر اکمل کی پرفارمنس کے اگر بات کریں پاکستان کپ میں انہوں نے کافی اچھی پرفارمنس کیا تقریباً 136 رنز ایک دفعہ بنائے اور ایک دفعہ 99 رنز بنا کر وہ آؤٹ ہو گئے تھے اور خاص پرفارمنس وہ نہیں کر پائے اور بریکنگ نیوز یہاں پر ایک اور آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلیں محمد آمیر کے بارے میں کہ محمد آمیر کے بارے میں مکی آرثر نے کل رات ہی ایک ٹوئٹ کیا ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں جو سیلیکشن کے بیٹی ہے ان پر خوش نہیں ہوں جو بھی سیلیکشن کے بیٹی نے سکوارڈ بنایا ہے اس میں بظاہر میں خوش نہیں ہوں محمد آمیر جیسے پلیئر کو ڈراؤپ کرنا ملک کے لیے ایک خطرہ بن سکتا ہے اور ملک کے لیے ایک خطرے کا باعث ہے انڈیا کو کافی پریش رائز رکھنے کے لیے محمد آمیر کا ٹیم میں ہونا ضروری ہے مکی آرثر کا کہنا تھا کہ میں پوری کوشش کروں گا انشاءاللہ محمد آمیر کو ورلڈ کپ سکوارڈ کا حصہ بنانے کے لیے میری پوری جکرین دہانی اور پوری کوشش ہوگی تو آپ کی اس بارے میں کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور رہا کیجئے گا ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی اس کے لیے معذرت اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے کہ یہاں پر سپورٹ سے لیٹی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہتی ہے اور اگر آپ کو برینڈ چینل یا ایپ آپ پرموٹ کرنا جاتے تو فیس بوک پر آپ میرے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں فیس بوک کا لنک ڈسکشن میں موجود ہے اگلی ویڈیو میں تک اپنا اور اپنے پیارا کا بہت سارا خیال لکھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں تھینکیو سو مچ اور یہاں پر میں ایک بات اور آپ کو شیئر کرتا چلوں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے یاروں کے ساتھ اور فیس بوک ویڈس ایپ اور ہر جگہ گروپس میں اس کو شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے چینل کو جوائن کر سکیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس ویڈیو کو بریکنگ نیوز اپ ڈیٹ کو دیکھ سکیں تھینکیو سو مچ دعا میں یاد رکھے گا ملیں گے آپ سے نیکسٹ کسی اچھی سی ویڈیو میں اور ساتھ میں سکرین پر جو آپ کو دو ویڈیوز نظر آ رہی ہیں یہ ویڈیو بھی لازمی طور پر دیکھئے گا کیونکہ یہاں پر سپورٹ سے لیٹیڈ ہر اپ ڈیٹ آپ کو لمحہ بلمحہ ملتی رہتی ہے ہمارے چینل پر تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے گا تھینکیو سو مجھ دعا میں یاد رکھے گا تھینکیو 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 اللہ حافظ